ویلکم یو ار واشنگ ڈی سائفر وید عبدالباسط میں ہوں منتحہ حسن ناسٹین آج کے ڈی سائفر میں ہم کچھ ڈومیسٹک ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر سے برطانیوں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئے کے بانی عمران خان صاحب آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنے جا رہے ہیں اور تیسری جانے پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی اہمیت جو ہے وہ خاصی بڑتی دکھائی دے رہی ہے اور دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم نیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو رام کرنے کی کاوشوں میں مسروف عمل ہیں اسلام آباد میں ایسی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے آکٹوبر میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس اجلاس میں بھارٹی وزیراعظم نریندر مودی صاحب شرکت کر رہے ہیں یا کہ نہیں اس پر بات کریں گے ساتھی ساتھ بھارت کے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز پڑوسی ممالک کے حوالے سے ایک بہت دلچسٹ قسم کا بیان دیا ہے اور یہ بیان ہے کیا اس پر بھی بات کریں گے سو سٹارٹنگ دا پروگرام بلکم باسد صاحب اور نواز شریف کا پاکستان میں دل نہیں لگ رہا کیا وجہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرا بھی نہیں لگ رہا سچی بات ہوئی یہ جو بندہ یوکے ایک مرتبہ ہو آتا ہے پھر وہ اسے پاکستان نہیں اچھا لگتا ہے میں تو وہاں رہا ہوں پانچ سال میں بھی رہا ہوں پھر آپ کا بھی دل نہیں لگ رہا ہم سب ہی جانا چاہتے ہیں نہیں آپ بھی جانا چاہتے ہیں اگر وہ بھی جانا چاہتے ہیں تو کیا فرم پڑتا ہے ساری قوم پیچھے پڑ گئے میرہ محمد نواز شریف آگے وہ سابق وزیراعظم ہیں تین بار پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں ایکزائل جا کے انہوں نے یوکے میں اپنا ٹائم میں سپینڈ کیا دوہزار ستنہ اٹھارہ کے بعد وہ رہے واپس آئے بڑا ایک تھا کہ چوتھی بار پرائم منسٹر بنیں گے آپ نے ان کو بننے نہیں دیا تب وہ کیا کریں اب وہ بیٹی کو دے کر تو یقیناً خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کی بیٹی نے ان کے بیٹوں سے تمکت توقع ویسے بھی لکھتے تھے حسن اور حسین سے لیکن ان کی کیا اشیرمنٹس ہیں بیٹی سی ایم پنجا بیٹی کیا بیٹی کی اور یہ کس کی بدولت ہے ان کی انہی کی بدولت ہے نا چھیک ہے چلیے بیٹی ماشاءاللہ ایکٹیو رہی ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنا بھی لی ہے میرے خیال میں تاکستان کی سیاست میں میں موروسی سیاست کے تو ویسے بہت خلاف ہوں لیکن ہمارے اب چونکہ جنوبی ایشہ میں یہی سسٹم چل رہا ہے تو چلنے ہی دیجئے صاحبہ نے اپنے لیے جگہ تو بنا لی ہے سیاست میں اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کرسی ہوتی ہے نا اور اب وہی ایکچولی آپ کی طاقت بھی ہوتی ہے پھر لوگ آپ کی جانے دیکھتے ہیں اگر آپ کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے پاور کی کرسی چیئر پہ تو پھر آپ آہستہ آہستہ irrelevant ہوتے جاتے ہیں اور پھر آپ ایک ہی بات کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا تو نواز شریف صاحب بھی آہستہ آہستہ سوچتے تو ہوں گے یا میں بھی irrelevant ہوتا جا رہا ہوں کیونکہ معلوم نہیں ہے سیاست میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہوتا کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب لگتا کچھ یہی ہے کہ وہ جو چوتھی بار انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا وہ شاید اب ممکن نہیں ہے اب یہ جو ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ جو مشل ہے یہ اب چلی گئی آگری نسل کو اس طرف بریم صاحبہ ہیں دوسری طرف بلاوز زرداری ہیں حمزہ شریف بھی تھوڑے سے آج کل آؤٹ لگ رہے ہیں گو کہ آج جو مشاورتی جلاس ہوا ہے پی ایم ایلین کا اس میں وہ موجود ہے لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ اگر کسی اگلے آنے والے سالوں میں مریعہ نواز شریف صاحبہ پرائم منسٹر بن جاتی ہے پاکستان کی تو شاید حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کا موقع مل جائے ممکن ہے کچھ بعد اس قیاس نہیں ہے اس ملک میں تو اب ان کی کوشش ہی ہوگی کیونکہ نواز شہباز شریف صاحب کے بعد جو پی ایم ایلین کا جو اصل وارث ہوگا وہ مریعہ نواز ہوں گی اور کسی حد تک حمزہ شریف آپ دیکھنا یہی کے آگے کس طرح معاملات چلتے ہیں آپ نے دوسری بات بھی کی تھی ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے جاتا ہے اچھا اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے جا رہے ہیں آپ نے کہا بنے ہی بنے دیکھئے پہلی بات تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی نہیں بتانے کی ضرورت ہے لوگ سمجھتے تو خوب ہیں آکسفورڈ چانسلر ہوتا ہے یونیورسٹی کا وہ ایک ٹوچولر فگر ہے اس کے پاس کوئی پاور احساس نہیں ہوتی اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے پروموشن کرے گوڑ ویل کریئیٹ کرے دنیا بھر میں تو یہ اس کے پاس اتنی سی ایتھارٹی بس ہوتی ہے کہ وہ ایک آپ یوں سمجھے کہ گوڑ ویل امبیسٹر ہوتا ہے لیکن ایک ہائی پروفائل پوسٹ تو ہے چانسلر کی کیونکہ اس بار بھی اگر آپ دیکھئے تو بہت سے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں مثال کے طور پر ویلیم ہیگ ہیں جو اس میں ہیں اور بھی دو تین نام ہیں جو اس وقت میرے ذہن ہیں ڈومینک گریو جو کہ برطانیہ کے ایٹرنی جنرل بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی اس ریس میں شامل ہیں اور پھر عمران خان بھی اس ریس میں شامل تو اس وقت جو کینڈیڈیٹس کی تعداد ہے وہ پبلک اوفیشلی پبلک نہیں ہوئی وہ میرے خیال میں اکٹوبر کے شروع میں کریں گے جو بھی ہے اور انتخابات ہوں گے اٹھائیس اکٹوبر سے شروع ہوں گے اور پھر نویمبر کے آخری ہفتے میں اعلان کیا جائے گا کہ کون چانسل منتخب ہوا ہے اس میں تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب لوگ اس میں ووٹ ڈالیں گے الیکٹریٹ ہیں تو انتاظہ آپ کر سکتی ہیں کہ کتنا زبردست یہ معاملہ تل رہا ہے اجھا اب عمران خان کے بارے میں جو ہے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے کیا آیا وہ الیجیبل بھی ہیں کے نہیں اب جہاں تک رولز کی بات ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیں اس میں اگر آپ دیکھئے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں جو لوگ الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر سکتے یا چانسل نہیں بن سکتے ان کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں جو میں ہیں اس ساری جو روز میں نے پڑے ہیں اس میں اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی حکومت کسی مقننہ کا کوئی لیجسلیچر کا ممبر نہیں ہے یا کسی پارٹی کا ہیڈ بغیرہ نہیں ہے مطلب اس کو نون پولٹیکل ہونا چاہیے تو وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکتا ہے اب ہمارے جو بانی ہیں تحریک انصاف کے لگ کہہ لیجئے کیا کہہ لیجئے پاکستان الیکشن کمیشن نے تو ہی نہیں سوچا تھا نا کہ یہ عمران خان جو ہے الیکشن لڑیں گے بلکل تو وہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ سارے چیلنج ہو گئے تو اب وہ عمران خان کو وہ حیثیت بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن ہیں ان کو بانی تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن چیئرمن تو کوئی اور ہے نا اس وقت بلکل تو وہ جو ایک اور اس وقت وہ کسی نہ قومی اسیمبلی کے ممبر نہ کسی پروونشل اسیمبلی کے ممبر ہیں تو اس حد تک تو میرے خیال میں یہ جو قانون اب ان پہ اپلائی نہیں ہوتا صحیح اچھا اب دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کیونکہ چانسٹر سے یہ توقعات ہوتی ہیں کہ آپ اس کی پروموشن کے لیے کام کریں گے اور یہ بھی میرے خیال میں گیون ہے کہ کوئی کونوکٹ جو ہے ایک سزایافتہ بندہ تو آبیسی الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا آکسفورڈ کیونکہ ابھی آکسفورڈ انیورسٹی کا جو ایک پینل بیٹھتا ہے انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی آٹیمیٹک نہیں ہے کہ انہوں تو پہ نومینیشن پیپر فائل کیے نا جسنا ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے پیپرز ریجیٹ کر دے کسی خاص ایک چیز کو دیکھ کر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے پیپرز ہی نہ ہو مانے جائے ان کو ریجیٹ کر دیا جائے کہ یہ بھی آپ تو جیل میں ہیں آپ کے خلاف آپ کنوکشن بھی ہوئی ایک دو کیسز نعیدت کے کیس نے بعد میں ہائر کورس نے ان کو ختم کر دیا لیکن توشہ خانہ کے کیس چل رہا ہے پھر یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس بھی چل رہا ہے تو بہت سے کیسز ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ جو بانی ہیں تحریک انصاف کہ وہ مستقبل قریب میں جیل سے باہر آ سکیں گے کیونکہ ہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے ہمارے تو ٹی وی جو انکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہمارے دوست ہیں وہ تو اندر کی خبریں لاتے ہیں کہ جیل سے باہر نکل آئیں گے دو ہفتے کے بعد بلکہ آج میں کوئی خبر دیکھ رہا تھا کہ آج ستمبر کے جلسے میں تحریک انصاف کے بانی اس جلسے میں موجود ہوں گے اور سب کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں اور اندر کی خبریں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں یہ مجھے سمجھیا آتی کہ اندر کی خبر مختلف کس طرح ہو سکتی ہے اگر واقعی اندر کی خبر ہے تو چلیے تو ایک سائٹ الگ ایشو ہے تو چانسلر بننے کے لیے یہ آکسفورڈ انیورسٹری کو ڈیسائٹ کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ اگر چانسلر کے نومینیشن پیپرز تسلیم کرتے ہیں تو کیا اور وہ اگر واقعی الیکٹ ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جیل میں بیٹھ کر وہ آکسفورڈ انیورسٹری کا کیس جو ہے یا اس کی پروموشن کے لیے کام کر سکیں تو یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے میرے خیال میں اور ممکن ہے کہ ان کے پیپرز ریجیکٹ بھی ہو جائیں لیکن چونکہ پاکستان جو پاکستانی ہیں یوکے میں کافی ایکٹیو ہیں جو فلی بخاری صاحب بہت ایکٹیو ہیں تو وہ ممکن ہے کہ ان کے بحاف پہ ایک کیمپین وہاں پہ کریں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان سے پہلے جو تھے جو آکسفورڈ انیورسٹری کے چانسٹر تھے لارڈ کرس پیٹن وہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ برطانیہ کے لاسٹ آخری گورنر تھے ہانگ کانگ میں انیس سو بانوے سے یا انیس سو اکانوے سے لے کر انیس سو ستانوے تک اس کے بعد ہانگ کانگ چینہ کو واپس مل گیا تو اور پھر یہ اکیس سال تک رہے ہیں چانسلر جو ہے آکسفورڈ انیورسٹری کے اب جو بھی نیا چانسلر آئے گا الیکٹ ہو کے وہ دس سال کے لیے چانسلر ہوگا اس کے بعد وہ آگے بھی جا سکتا ہے لیکن دس سال تو ہیں تو مجھے ہی لگتا کچھ یوں ہے کہ شاید یہ ایک ایک بڑی اچھی پولٹیکل ایکٹیویٹی مل گئی ہے طریقہ انصاف والوں کو اور اس سے بھرپور فاردہ بھی اٹھائیں گے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آکسفورڈ انیورسٹری کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کیرفل ہوں گے اس معاملے میں کہ ہم پاکستان کی پولٹیکس میں کیوں اپنے آپ کو انوالڈ کریں اس انیورسٹری کو گو کے بہت بڑا نام ہے ملکل 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 خان کا آکسفورڈ انیورسٹری کے کانٹیکس میں وہاں ان کو بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے وہ جگہ اپنی بات ہے اپنی جگہ پہ لیکن چونکہ وہ اس وقت جیل میں ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں تو یہ شاید یہ ان کے حق میں نہ جائے گو کے رورز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ شاید پریونٹ نہیں کرتے جو میں نے پڑھے ہیں جو میری سوئی نے بات آئی ہے وہ علاوہ کرتے ہیں لیکن یہ دوسری کانسیڈیریشن ہے نا جو ان کا منڈیٹ ہے وہ شاید اس کو پورا نہیں کر پائیں گے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شاید وہ فیصلہ کر لیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بانی تحریک انصاف بریڈفورڈ یونیسٹی کے بھی رہے ہیں چانس تر تو اب انہوں نے یہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹ ہے اور ففٹی ففٹی ہے ففٹی ففٹی کہہ سکتی ہیں آپ it all depends it goes both ways امران خان کا جیل میں ہونا بھی شاید آکسورڈ یونیسٹی کے لیے ایک اگر نکتے دیکھیں تو اس کے لیے فائدہ ہے ان کو زیادہ projection ہی ملے لیکن آکسورڈ یونیسٹی کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آکسورڈ یونیسٹی ایک بہت بڑا نام ہے تعلیم کے شعبے میں تو اس کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو اور candidates ہیں مینڈلزن ہیں ویلیم ہیگ ہیں جو فارنس ایکٹی بھی رہے ہیں برطانیہ کے تو یہ وہ نام ہیں جو دنیا بھر میں جانتے ہیں تو وہ زیادہ شاید تو وہ نہیں ہیں یہ لوگ نہیں ہیں لیکن پھر بھی آکسورڈ یونیسٹی اس وقت نہیں چاہیے کہ اگلے دس سال ایک ایسے شخص کو چانسٹر بنا دے ایک سال کی بات ہوتی تو میں سمجھ سکتا تھا لیکن ایک ایسے شخص کو دس سال کے لیے بنا دے جس کا مستقبل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے سیاست پہ پھر اگر وہ لیٹسے ریلیز بھی ہو جاتے ہیں یا کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں تو پھر پولٹکس پہ تو آئیں گے نا یا تو یہ ہو کہ وہ پولٹکس سے دسپردار ہو جائیں تو اگلے آنے والے لیٹسے الیکشنز میں کیسز ختم ہو جاتے ہیں سپوز اور وہ انٹر پارٹی الیکشنز دوبارہ ہوتے ہیں بانی بن جاتے ہیں پھر وہ چیئرمین بن جاتے ہیں پیٹی آئی کے تو پھر بات تو وہی آگئی نا پھر دوبارہ ان کو الیکشنز کروانے پڑیں گے آکسورڈ انیلسٹی کے کیونکہ وہ تو پھر روٹز الیکشنز سے خلاف بات ہو جائے گی کہ وہ کسی مقننہ کا ممبر نہ ہو کسی پارٹی کا لیڈر نہ ہو تو پھر یہ آکسورڈ انیلسٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ شاید قبول ہی نہ ہو اور کچھ لوگوں حکومت نے یہ مہم شروع کر دی ہے کہ تالیبان کے بڑے قریب ہیں ایکسٹریمیز ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ تو خیر ایک یہ فریولیس باتیں ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آکسورڈ انیلسٹری کے لیے زیادہ اہمیت کی بات ہوگی کہ جو ہے ان کا مستقبل چونکہ کلیر نہیں ہے وہ یہ تبارس نہیں لیں گے یہاں لیں گے مختصر سا وقف اور بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ مولانا فضل رحمان کی آج کل ایکٹیوٹیز کیا ہوئی ہیں stay with us